آج جو تاریخی جگہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے مارگلہ ہیلز السلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید مارگلہ ہیلز ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو اسلام آباد کے شمال میں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک کے اندر واقعہ ہمالیا کے دامن کا حصہ ہے مارگلہ رینج کا رقبہ 12605 اکڑ ہے یہ پہاڑیاں مری کی پہاڑیوں کا حصہ ہیں اس سلسلے میں بہت سے انچے پہاڑ اور وادیاں ہیں چھے جنوری 2012 کو چھے سال بعد شہر کے بلند ترین سیاحتی مقام پیر سحاوہ میں کچھ برف باری ہوئی تھی اسی طرح گیارہ فروری 2016 کو ایک اور برف باری کا واقعہ پیش آیا تھا جب چار سال بعد تقریباً دو انچ برف پڑی تھی مارگلہ کی پہاڑیوں میں انسانی باقیات کے بعد کے زلزلے کی تلاش کے انوان سے پروجیکٹ کے ماہرینِ اثارِ قدیمہ اور سائنس دانوں کے مطابق پہاڑیوں کی تشکیل پہلی جغرافیائی دور میوسین احد سے ہے مارگلہ کا غالب چونہ پتھر کے ساتھ ملا ہوا ہے اور شیل کے معمولی بستر سے جڑا ہے اس پروجیکٹ کے ماہرینِ اثارِ قدیمہ کو ایک میلین سال سے زیادہ قدیم انسانوں کے دو قدموں کی نشانات بھی ملے جو ریت کے پتھر میں محفوظ ہیں ان پہاڑیوں پر پودوں کی تقریباً دو سو پچاس سے تین سو اقسام ہیں لوگ ان پودوں میں سے دو تہائی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ پہاڑیاں کئی جنگلی حیات کے انواہ کا گھر ہیں جن میں غیر ملکی پرندے، بندر اور گوشت خور جانور جیسے نایاب اور خطرے میں پڑھنے والے مارگلہ چیتے شامل ہیں تیندوے کم عام ہیں اور کبھی کبار مری سے بہاں آتے ہیں لیکن زیادہ تر پہاڑیوں میں رہتے ہیں پہاڑیوں میں گھومنے والے مقامی دہاتی اکثر ان تیندووں کو دیکھنے کی اطلاع دیتے ہیں کئی محولیاتی اجزاء ان پہاڑیوں کو پرندوں کی مختلف اقسام کے لیے ایک منفرد جگہ بناتے ہیں پاکستان میں کوئی اور مقام ان پہاڑیوں کے برابر نہیں ہو سکتا پارک کے فونل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ مچھلیوں کی سینتیس اقسام، تکلی کی چوان اقسام، رینگنے والے جانوروں کی بیس اقسام، ایمفیبین کی نو اقسام اور پرندوں کی تین سو اسی اقسام ہیں اس کے علاوہ چھوٹے ممالیا جانوروں کی اکیس انوا اور پندرہ بڑے میملز، پرچاتیوں پرندوں کو دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک مثالی جگہ ہے یہ پہاڑیاں پرندوں کو دیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے یہ علاقہ پرندوں کی ایک بڑی تعداد کے گھر کے طور پر کام کرتا ہے جن میں شائک، پیراڈائز فلائی کیچرز، روبنز، پتنگ، چڑیا، کووے، فیزنٹ، لارکس، مصری گت، ہاکس، کیسٹریل پیراڈائز فلائی کیچر، خلیج فیزنٹ، تاہدار کبوتر، بٹنگز وغیرہ شامل ہیں چیئر فیزنٹ صوبے سرحت کا مقامی پرندہ ہے اور اسے تحفظ کی مہم کے ایک حصے کے طور پر مارگلہ کی پہاڑیوں میں پالا جاتا ہے اسلام آباد کا خوبصورت منظر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پہاڑی مقامات، پیر سحاوہ اور دامنے کو ظاہرین کو اسلام آباد کے خوبصورت شہر کا بہترین نظارہ فراہم کرتے ہیں ظاہرین اس جگہ سے راول جھیل، ساتھویں ایونیو اور فیصل مسجد کو دیکھتے ہیں ہائیکنگ اور ٹریکنگ مارگلہ ہلز کبھی کبار اور سنجیدہ پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ایک بہترین ہائیکنگ پوائنٹ پیش کرتی ہے زیادہ تر پیدل سفر کیا جاتا ہے اور سب سے محفوظ راستہ زو پارک سے دامنے کو تک ہے فروری اپریل سے موسم خوشگوار رہتا ہے اور بارشیں کم ہوتی ہیں اس لیے یہ موسم پیدل سفر کرنے کے لیے موضوع ہیں مارگلہ کی محولیات کو جنگلات کی کٹائی، کچلنے والے پودوں، شکاریوں اور غیر قانونی امارتوں اور تجاوزات کی خدائی سے خطرات کا سامنا ہے ٹیکسیلا کے قریب پہاڑیوں کے گردوں نواں میں اگنے والے کچلنے والے پودے امارتی مواد کو نکالنے کے لیے پہاڑیوں کو ختم کر رہے ہیں درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور آگ لگنے سے جنگلات کو خاصا نقصان پہنچ رہا ہے مارگلہ ہلز سوسائٹی کے بنیاد 1989 میں مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے قدرتی ماحول کے تحفظ اور گرین زونز میں کمی کو روکنے قدرتی وسائل، جنگلی حیات کے انتظام، ترقی اور تحفظ میں عوام کی دلچسپی کو فروغ دینے کے لیے رکھی گئی تھی اور مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے جنگلات اور اس پارک کے بارے میں معلومات بشامول ثقافت، جگرافیا، تاریخ، نباتات اور حیوانات اور اس کے فوائد اسلام آباد کے شہریوں تک پہنچانا لازم کر آٹھ دیا گیا تھا ٹریل ون یہ سیکٹرز ای ایٹ اور ای نائن کے پیچھے شروع ہوتے ہیں اور تین بہاں منسلک زیلی پنگڈڈیوں پر مشتمل ہیں کالنگر گاؤں کے چھوٹے مزار کمپلیکس سے پیدل سفر شروع کیا جا سکتا ہے یہ پگڈنڈی ابتدائی طور پر پہاڑوں کی طرف جانے والی پانی کی ندی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور راستہ تلاش کرنے کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے تو ناظرین یہ تھی مارگلہ ہلز کی مختصر سی تاریخی اور جگرافیائی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ